اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی دو ٹیسٹ میچز کے سریز آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے جس کے سبب اس سریز کی اہمیت دو چاند ہو چکی ہے اس سریز میں نیوزرینڈ کے پاس نہ صرف آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سے بل پر ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہونے کا موقع موجود ہے بلکہ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی نمبر ون پوزیشن پر آ سکتی ہے اس طرح پاکستان ٹیم کے پاس بھی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں بڑی چھلانگ لگا کر اپنی رینکنگ بہتر بنانے کا پورا موقع موجود ہے اس ریپورٹ میں اس سریز کا انہی دو ذاویوں سے جائزہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی دو ٹیسٹ میچز کی سریز آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل اور آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں کیا اثر ڈالے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل کی جہاں سریز کے آغاز پر نیوزرینڈ تین سو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور پاکستان ایک سو چھاسٹ پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے پوائنٹس ٹیبل پر اسٹریلیا پہلے بھارت دوسرے نیوزرینڈ تیسرے انگلینڈ چوتھے اور پاکستان پانچویں نمبر پر ہے جن کے بعد نیچلی چار پوزیشن پر سری لنکا چھٹے ویسٹن ڈیز ساتھویں سوٹ افریقہ آٹھویں اور بنگلہ دیش نمبر پر ہے پاکستان اور نیوزرینڈ کے مابین کھیلی جا رہی ٹیسٹ سریز دو میچس پر مشتمل ہے اور آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے قوانین کے تحت دو ٹیسٹ میچس کی سریز کی ہر میچ کی ویلیو ساٹھ پوائنٹس کے برابر ہوتی ہے اور میچ ٹائی ہونے پر دونوں ٹیموں کو تیس تیس پوائنٹس جبکہ میچ بے نتیجہ رہنے پر دونوں ٹیموں کو بیس بیس پوائنٹس ملتے ہیں یوں اگر پاک نیوزرینڈ ٹیسٹ سریز کے آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ریبل پر اثرات کا جائزہ لیں تو پاکستان کی ترقی کا کوئی امکان نہیں حتیٰ کہ اگر وہ سریز کے دونوں میچس جیت کر ایک سو بیس پوائنٹس بھی حاصل کر لے تب بھی وہ دو سو چھاسی پوائنٹس کے ساتھ بدستور پانچویں نمبر پر ہی رہے گی البتہ اس صورت میں اس کا چوتھے نمبر پر موجود انگلینڈ سے فاصلہ کام ہو کر صرف چھے پوائنٹس باقی رہ جائے گا گو کے اس سریز میں پاکستان کے پاس آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ریبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کا کوئی موقع موجود نہیں مگر میزبان نیوزرینڈ کے پاس یہ موقع ضرور موجود ہے جو اگر سریز میں ایک صفر کے مارجن سے بھی کامیابی حاصل کر لے تو اسے اسی پوائنٹس مل جائیں گے جس کی بدلت اس کے پوائنٹس تین سو اسی ہو جائیں گے اس صورت میں وہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر نیوزرینڈ ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گی اس طرح نیوزرینڈ اگر سریز کے دونوں ٹیسٹ میچوں میں کامیابی حاصل کر لے تو وہ چار سو ساٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ جائے گی جو کہ آئی سی سی وائل ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر چار سو پوائنٹس کا ہنسابور کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن جائے گی پاک نیوزرینڈ سریز کے ٹیسٹ رینکنگ پر اثرات ٹیسٹ سریز کے آغاز سے قبل آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزرینڈ عالمی نمبر ون اسٹریلیا کے آئین برابر ایک سو سولہ پوائنٹس کی مالک ہے جبکہ پاکستان پچاسی پوائنٹ کے ساتھ ساتھویں نمبر پر ہے اس سریز میں کامیابی حاصل کر کے نیوزرینڈ اور پاکستان دونوں ہی ٹیموں کے پاس اپنی رینکنگ بہتر بنانے کا پورا موقع موجود ہے اگر پاکستان ٹیم سریز میں ایک سفر کے مارجن سے کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو وہ آٹھ ریٹنگ پوائنٹ حاصل کر کے دو درجے پھلان کر ساتھویں سے پانچویں نمبر پر آ جائے گی جبکہ اس صورت میں نیوزرینڈ ٹیم ایک درجہ تنظلی کا شکار ہو کر تیسرے نمبر پر چلی جائے گی اس طرح اگر پاکستان ٹیم سریز کے دونوں میچس جیتنے کی انہونی کر دکھاتی ہے تو اسے دس پوائنٹس مل جائیں گے مگر اس کے باوجود وہ دو درجے ہی ترقی پا سکے گی دوسری جانب نیوزرینڈ پاکستان کے خلاف سریز میں کسی بھی مارجن حتیٰ کے ایک سفر کے مارجن سے کامیابی حاصل کر کے ایک پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے باہ آسانی نمبر ون ٹیم بن سکتی ہے جو سریز کے آغاز پر عالمی نمبر ون اسٹریلیا کے آئین برابر 116 پوائنٹس کی مالک ہے اس طرح سریز کے دونوں میچمیں کامیابی حاصل کر کے نیوزرینڈ 118 پوائنٹس کے ساتھ قدر مضبوطی کے ساتھ تاب پوزیشن پر براجمان ہونے میں کامیاب ہو جائے گی دوسری جانب سریز میں 0-1 یا 0-2 کے مارجن سے شکست کے باوجود پاکستان کے موجودہ ساتھویں پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ اس کے ایک سے تین پوائنٹس کم ہو جائیں گے